ہم ڈسکس کریں گے کہ رپورٹ رائٹنگ کیا کیا سٹیپس ہیں لوجیکلی کیا اس کو کیسے ایرینج ہونا چاہیے خاص طور پر ڈیزرٹیشن آپ نے لکھنا ہے یا آپ نے ریسرچ آرٹیکل لکھنا ہے مائنر قسم کی ڈیوییشنز ہو سکتی ہیں ان سٹیپس میں لیکن کوئی میجر چنگ آف انفرمیشن چینج نہیں ہوتا انفرمیشن کا فلو آلموس سیم ہوتا ہے آپ لوجیکل آرڈر ورڈنگ چینج کر سکتے ہیں اور سسٹم جو ہے آلموس سیم رہتا ہے مثال کے طور پر انٹرڈکشن ہے تو ریسرچ رپورٹ میں انٹرڈکشن is very important اور اس کے اندر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیس بیلڈ کیا اپنی سٹیڈی کو انٹریڈیوز کروایا ہے آپ نے اپنے ورک کو انٹریڈیوز کروایا ہے جیسے ہم کہیں پہ جاتے ہیں اور جاکے انٹریڈیوز کرواتے ہیں اپنے آپ کو تو یہ بھی اسی طرح ہے پھر لیٹیچر ریویو ہے کہ سسٹمیٹیکلی انیجڈ ہو یہ نہیں کہ ہیپ ہیزرڈ یہ کوئی بات کی پھر اگلے جا کے کوئی اور بات کی تو وہ ایک سسٹمیٹک وے ہو ایک لاجیک ہو سیکونس ہو کوئی آپ نے ایک لاجیک سیکونس کو فالو کر کے جب لیٹیچر ریویو رکھا تو وہ سیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے ریڈر فرینڈلی ہوتا ہے اور پڑھنے میں مزا آتا ہے پھر تریکٹیل فرینڈورک آپ کا بڑا ہے یہ کانسپچول فرینڈورک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کانسپچول کہیں یہ تریکٹیل فرینڈورک کہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں بھی کانسپچولائزیشن اڈ اپریشنلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے پھر آپ نے ریسرچ میتھرڈ بتانا ہے میتھڈالوجی کہ آپ کا انٹالوجیکل فانڈیشنز کیا ہیں پسٹیمالوجیکل فانڈیشنز کیا ہیں آپ کوالیٹیٹیو کام کر رہے ہیں یا کوانٹیٹیو کر رہے ہیں کوالیٹیٹیو کر رہے ہیں تو اس کے لیے یونٹ آف انیلسز کیا ہے یونیورس کیا ہے سیمپل سائز کیا ہے سیمپلنگ فریم کیا ہے ٹول فار ڈیٹا کلیکشن کیا ہے ٹیکنیک فار ڈیٹا کلیکشن کیا ہے اور پھر ٹول فار ڈیٹا انیلسز کیا ہے فیلڈ ورک کے کیا پرابلمز ہیں ویلیڈیٹی ریلائیبیلٹی آپ نے کیسے انشور کی ہے یا آپ نے آپ کے ریزلٹس میں آپ کو فیلڈ ورک کرتے ہوئے پرابلمز آئے وہ پرابلمز آپ نے کیسے اوور کم کی ہے تو آپ نے ڈیٹیلز اس میں بتانی ہے پھر فائننگز ہمارے سٹوڈنس ایسے ہی ٹپیکل سی باتیں ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے بتا دیتے ہیں ریزلٹس کے انیلیٹکس کہیں نہیں ہوتی تو آپ نے انیلیٹکس بیلڈ کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ انیلیٹکل ریزلٹس ہیں یہ نہیں ہے کہ ایسے کسے یہ گپ شپ یا وہ لگا کے فلانے یہ کہا فلانے یہ کہا سو وٹ لوگ کہتے رہتے ہیں کہتے رہیں تو انیلیٹکس کا پھر ڈسکشن کنکلوین اینڈ سجیشن فر فیوچر ریسرچ یہاں دو مادل فالو کیے جاتے ہیں ایک امریکن سیشلاجیکل اسوسییشن کا ایسے کا یا شکاگو مینول کو فالو کیے جاتا ہے تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور دوسرا امریکن سیکلاجیکل اسوسییشن کا مادل ہے تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں ایڈ تا اینڈ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ریفرنسنگ سسٹم کیا ہے اور یہ جو ڈیفرنٹ ریفرنس سسٹم ہے ان کے اندر کامن کیا ہے ڈیفرنٹ کیا ہے اور وہ کیوں دینا ضروری ہے ریفرنس کا ہونا کیوں ضروری ہے کس لیے ضروری ہے تو یہ ہم ڈسکس کریں گے تو میں آپ کو ڈیفرنٹ جو سٹپس ہیں ریسرچ پروپوزر رائٹنگ کے وہ ایک ایک بار بار ہر سٹپ کو آپ کو ایک براڈر اوورویو دیں گا تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہوں